باریکم ورحمت اللہ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمن کی دبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ حب سمو امیر اور صدر ایران کی درمیان آئی تہران میں سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں فلسطینی صحاف شیرین ابو عقلہ کو سرکاری اور عوامی سطح پر عربیدہ کہا جا رہا ہے ان کے قتل کی مضمت جاری ہے اور یہ مطالبہ بڑھ رہا ہے کہ اس قتل کی بیران اقوامی سطح پر تحقیقات کرائی جائیں اور یوکرین نے کہا ہے کہ روسی فوجیں شہر ماریوپل میں فولات کے کارخانے از افستال پر مسلسل فضائی حملے کر رہی ہیں یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیشہ خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان آج تہران کے قصر جمہوری میں سرکاری مذاکرات ہوئے آج کے ان مذاکرات میں دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور سیاحت سرمایہ کاری ٹرانسپورٹ اور معاصلات کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل دیرے بحث آئے اس کے علاوہ ان مذاکرات میں متعدد علاقائی و بیرل اقوامی مسائل اور خاص طور پر علاقے کے تازہ ترین حالات پر بھی بات چیز کی گئی نائب وزیر آزم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی دیوان امیری کے سربراہ شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی وزیر معاصلات جناب جاسم بن سیف صلیتی اور وزیر تجارت و سنت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی بھی ان مذاکرات میں شریک تھے جبکہ ایران کی جانب سے وہاں کے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہ یان وزیر تبانائیس جناب علی اکبر محرابیان سڑکوں اور شہروں کی تعمیر کے وزیر جناب رستم قاسمی اور وزیر سنت و کان و تجارت جناب رضا فاطمی ان مذاکرات میں شریک ہوئے صاحب سمو امیر جب قصر جمہوری پہنچے تو وہاں ان کا بازابتہ سرکاری طور پر استقبال کیا گیا قطر اور ایران کے تعلقات دوستی اچھی ہمسائیگی دو طرفہ احترام مشترکہ مفادات اور پائیدار ہم آہنگی یعنی کارڈینیشن کے بنیاد پر قائم ہیں تاکہ دونوں ملکوں ان کے عوام اور پورے علاقے کے مفادات پورے ہو سکیں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صادر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی جانب سے حافظیہ پیلس میں صاحب سمو امیر اور ان کے ہمراہ جانے والے وفت کے عزاز میں دیئے گئے زہرانے میں بھی شرکت کی ہے ایران کے متعدد وزراء اور عالی اہلکاران بھی اس زہرانے میں شریک تھے صاحب سمو امیر اب ایران کا ایک روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد تہران سے روانہ ہو گئے ہیں قطر کی شورا کاؤنسل نے فلسطینی صحافی اور الجزیرہ کی مراسلہ نگار شیرین ابو عاقلہ کو قابض اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے مغربی کنارے کے کیمپ جنین کے قریب قتل کر دیے جانے کی مضمت کی ہے شورا کاؤنسل کے سپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ اس جرم کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کو اپنا کام کرنے سے روک دیا جائے انہوں نے پوری دنیا کی پارلمنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس جرم کی مضمت کریں اور بین اقوامی تحقیقات کے لیے دباؤ ڈالیں نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے زور دے کر کہا ہے کہ قابض فورسز کی جانب سے نہت فلسطینی عوام کے خلاف اس قسم کے بھیانک جرائم کسی محاسبے کے بغیر نہیں گزرنے چاہیے اور اس میں دوہرے میعار یعنی ڈبل سٹینڈرز اختیار نہیں ہونے چاہیے قابض اسرائیل کی جانب سے الجزیرہ کی مراسلہ نگار شیرین ابو آقلہ کو قتل کر دیے جانے کی مضمت میں عربی اور بینر اقوامی موقفوں کا اظہار جاری ہے خلیج کی کاؤنٹر براہ تعاون کے سیکرٹی جنرل نے ابو آقلہ کے قتل کی مضمت کی ہے اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے متعلقہ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرائے تاکہ اس واقعے کے اصل ذمہ داروں کا محاسبہ کرنے کی زمانت مل سکے شیرین ابو آقلہ کے میت اسے الودا کہنے والے سرکاری جلوس کے دریے جب فلسطینی پریزیجنسی کی امارت میں پہنچی تو فلسطینی صدر محمود عباس نے اس موقع پر کی گئی اپنی تقریر میں کہا کہ شیرین ابو آقلہ کے قتل اپنی نوعیت کا پہلا قتل نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے دسیوں قتل کیے جا چکے ہیں صحافی شیرین ابو آقلہ کے قتل کی مضمت کے رد عمل میں واشنگٹن اور یورپی یونین نے بھی اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ اس واقعے کی فوری تحقیقات بہت ضروری ہیں تو یوں عربی اور بلنقوامی ہر سطح پر یہ مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے کہ شیرین ابو آقلہ کے قتل کی آزادانہ اور ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف تحقیقات کرائی جائیں قطر اور ریاست حائب متحدہ امریکہ کے درمیان صفارتی تعلقات کے قیام کی پچاسمیں سالگرہ کی مناسبت سے وزیر بردیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکیہ سبعی نے دونوں ملکوں میں تعاون کے شعبوں اور مشترکہ بڑے شعبوں میں سرماکاری کے امکانات کا جائزہ لیا ہے وزیر بردیہ امریکہ قطر بزنس کاؤنسل کے ساتھ کارڈینیشن کے بعد امریکی ایوان تجارت کی جانب سے ان کے اعزاز میں مناقب کی جانے والے استقبالیے سے خطاب کر رہے تھے وہ ان دنوں امریکی دارالحکومت واشنٹرن کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں متعدد شعبوں میں قطر کی اہم اچیومنٹس کا ذکر کیا جن میں فوڈ سیکیورٹی، اگریکلچر، انفرسٹرکچر اور اربن پلاننگ کے شعبیں شامل ہیں وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المرری نے بیلجیم کے نائب وزیر آزم وزیر اقتصادیات و محنت جناب بیئر ایو ڈرمان کے ساتھ ملاقات کی ہے جس میں لیبر کے شعبوں سے متعلقہ موضوعات میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلووں اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جہائزہ لیا گیا اسی طرح وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المرری نے یورپی کمیشن کے نائب صدر جناب مارگریٹس شیناس کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے جس میں محنت کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے قطر نے دائشت انظیم کے خاتمے کے لیے قائم بیرن اقوامی اتحاد کے ممبر ملکوں کے وزارفی اجلاس میں شرکت کی ہے وزیر ممنکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سادر مریخی نے مراکش میں ہونے والے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ دہشتگردی کی بنیادی وجوہات اور اسباب کو ختم کرنے کے لیے ایک جامع راستہ اختیار کیا جائے اور خاص طور پر اس کی سیاسی وجوہات کو سفارتکاری، سالسی اور قابل ستائش کوششوں کے ذریعے ختم کیا جائے انہوں نے کہا کہ قطر اسی بات پر زور دیرتا ہے کہ یہ اس کی خارجہ پالیسی کے ایک بنیاد ہے انہوں نے مدید کہا کہ ان کوششوں کے ساتھ ہی ساتھ اقتصادی اور معاشی استحکام اور تعلیم کے کردار کو بھی فروغ دینا بہت ضروری ہے قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ یمنی ساحلوں کے قریب پھرزے ہوئے آئل ٹینکر سافر کی وجہ سے درپیش خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے دو ملین امریکی ڈالر کی مدد کرے گا ہالینڈ میں قطر کے صفیع جناب ناصر بن ابراہیم اللنگاوی نے یمن کی مدد کرنے والے ملکوں کی کانفرنس میں اس رقم کی فراہمی کا اعلان کیا ہے اقوام متحدہ نے ہالینڈ کی حکومت کے تعاون سے اس کانفرنس کا احتمام کیا تھا قطر ڈیولمنٹ فنڈ نے دوست ملک جمہوریہ نیپال کو فوری طبیع امداد روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ کرونا وارث کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کا مقابلہ کر سکے قطر ڈیولمنٹ فنڈ کے ڈائریکٹر جنرل جناب خلیفہ بن جاسم القواری نے بتایا ہے کہ لیکوڈ آکسیجن کے میڈیکل ٹینک پر مشتمل یہ امداد نیپال کے مقام باجماتی کے ہیٹوڈا اسبطال میں پہنچا دی گئی ہے اس طرح پائیدار ترقی کے تیسرے حدف کو جو صحص سے متعلق ہے پورا کرنے میں مدد ملے گی اس طرح بھی قطر کی ان بڑی کوششوں کی اکاسی ہوتی ہے جو وہ اس دباؤ کے خلاف اس وبا کے خلاف لڑنے کیلئے کر رہا ہے اسی طرح نیپال کے لیے قطر کے صفیح جناب یوسف بن محمد الحیل نے کہا ہے کہ قطر کی جانب سے دوست ملک نیپال کو دی جانے والی امداد دونوں دوست ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات کی اکاسی کرتی ہے اور یہ مشترکہ تصورات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بھی بہت واضح دلیل ہے روس یوکرین بہران کی تعدہ صورتحال میں یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ روسی فوجیں شہر ماریپول میں واقع فورات کے کارخانے عوضف سال پر مسلسل فضائی حملے کر رہی ہیں اور وہ یوکرین کے مشرقی قصبوں کی طرف بڑھنے کے لیے دباؤ ڈال نہیں ہیں یوکرین نے یہ بھی کہا ہے کہ روسی فوجوں نے زاپو ریجیا نامی مقام پر توب خانے اور دستی بموں سے حملے کیے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں ماریوپول سے آنے والی سیول باشندوں کی پناہگاہ بنے ہوئے ہیں اور وزارت سہت عامہ کے اعلان کے مطابق دشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران قطر میں کوویڈ نائنٹین کے مزید ایک سو اٹھاون کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں اور مزید چھاسٹھ مریض اب سے حتیاب ہو گئے ہیں اس طرح اب تک قطر میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب تین لاکھ چونسٹھ ہزار ایک سو پچیس ہو گئی ہے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیشہ خدمت ہے سرکاری مذاکرات ہوئے فلسطینی صحاف شیرین ابو آخلہ کو سرکاری اور عوامی سطح پر الویدہ کہا جا رہا ہے ان کے قتل کی مضمت جاری ہے اور یہ مطالبہ بڑھ رہا ہے کہ اس قتل کی بیرن اقوامی سطح پر تحقیقات کرائی جائیں اور یوکرین نے کہا ہے کہ روسی فوجیں شہر ماریو پول میں فورات کے کارخانے عزف اسٹار پر مسلسل فضائی حملے کر رہی ہیں یہ قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا